ہلو سٹوڈنس اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ امید ہے کہ سب اچھے سے ہوں گے اور اچھے سے پڑھ بھی رہے ہوں گے تو بچوں ہم سب کو پتا ہے کلاس سیکنڈ کے ہم چپٹر نمبر تھرٹین پڑھ رہے تھے چپٹر کا نام تھا سن مون این سٹارس اس چپٹر میں ہم نے سن مون این سٹارس کے بارے میں پڑھا ہے ٹھیک ہے بچوں تو چپٹر کے پڑھنے کے بعد ہم نے پہلا ووک سٹارٹ کیا تھا پہلے ویڈیو میں یہ پیج نمبر 105 پہ آپ لوگ دیکھئے tick the correct words to make a correct sentence یہ ہم نے پہلے ویڈیو میں کیا تھا I hope کہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ لوگوں نے کوپی پہ نوڈ بھی کیا ہوگا اور لان بھی کر رہے ہوں گے تو بچوں آج ہم دیکھیں گے second part correct the statements کیا کرنا ہے آج ہمیں second part کو کرنا ہے جس میں لکھا ہے correct the statements یعنی یہاں پہ ایک statement دیا ہے جو کہ غلط ہے ہمیں کیا کرنا ہے اسے صحیح کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں صحیح کر کے پھر سے لکھنا ہے یہاں پہ line دیا ہے space دیا ہے لکھنے کے لئے ہمیں ٹھیک تو پہلا کیا لکھا ہے a part when the sun rise night begins ہم نے چپٹر میں پڑھ کے آیا ہے جب سورچ نکلتے ہیں تو night begins یہاں پہ دیا ہے رات شروع ہوتے ہیں لیکن ہم نے چپٹر میں پڑھ کے آیا ہے جب سورچ نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہماری دن کی شروعات ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دن نیا دن شروع ہوا جب سن چلے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ رات شروع ہوا ٹھیک ہے بچوں تو یہاں پہ sun rise دیا ہے جب sun rise ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دن شروع ہوا ٹھیک ہے بچوں تو یہاں پہ آپ لوگ night کی جگہ day لکھنا ہے ٹھیک ہے بچوں آپ لوگ اس طرح لکھئے when the sun rise پھر کومہ دیجئے جہاں جیسے اوپر دیا ہے پھر یہاں پہ لکھنا night کے بدلے آپ لوگ day لکھنا ہے ٹھیک ہے بچوں d a y day when the sun rise day begins ٹھیک ہے بچوں یہ ہوا پہلا statement اس کے بعد ہے b part second statement the sun is very near to us sun جو ہے ہمارے بہت زیادہ قریب ہے تو ہم نے چپٹر میں پڑھ کے آیا ہے یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا بچوں ہم نے کہا تھا as compared to ہم نے کہا تھا sun ایک سٹار ہے اور as compared to other stars جو باقی stars ہیں تو ان stars سے اگر ہم compare کریں گے تو یہ sun جو ہے ہمارے earth کے پاس ہے لیکن یہاں پہ دیا ہے sun is very near to us sun جو ہے ہمارے earth کے بلکل پاس ہے تو یہ غلط ہے sun اور earth کے بیچ میں بہت زیادہ کیا ہے gap ہے یعنی sun جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے near نہیں ہے ٹھیک تو یہاں پہ near کے جگہ آپ لوگ کو far لکھنا ہے the sun is very far to us لکھنا ہے ٹھیک بچوں far far second میں near کے جگہ far first میں night کے جگہ day لکھنا ہے d a y day second میں باقی سارے words وہی لکھنا ہے near کے جگہ کیا لکھنا ہے فار لکھنا ہے far far لکھنا ہے ٹھیک بچوں پھر اس کے بات c part the sun seems to change its shape every night ہمیں جو ہے ہر رات جو ہے sun کی الگ الگ shapes یعنی ان کی shape change ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتا ہے تو کیا ہوا یہاں پہ غلط ہوا sun کا shape کبھی change نہیں ہوتا ہے اس کا ایک shape رہتے ہے ایک اور اوپر سے sun جو ہے night کی دکھائی نہیں دیتا ہے ٹھیک بچوں تو یہاں پہ کیا آئے گا یہاں پہ sun کے جگہ moon آئے گا ایک دو moon جو ہے رات کی سام میں دکھائی دیتے ہے اوپر سے shape جو ہے وہ change ہوتا ہے ایک دن دوسرا shape crescent کبھی crescent کبھی half moon تو کبھی full moon اس طرح سے moon کا shape جو ہے change ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں تو آپ لوگ یہاں پہ the moon seems دینا ہے یہاں پہ sun کو نہیں لکھنا ہے جب آپ لوگ نیچے فیرس سٹیرمنٹ کو صحیح کر کے لکھوگے تو آپ لوگ لکھوگے the moon seems to change its shape every night جو moon جو ہوتے ہے اس کا shape جو ہے change ہوتا ہے ہر ایک رات الگ الگ رات میں کیا ہوتا ہے الگ الگ shape ہوتا یعنی اگر اگر فور اگزمپل آج اس کا shape آج کے رات اس کا shape ایسا ہے تو کل تھوڑا بر جاتا ہے اور زیادہ بر جاتا ہے اسی طرح کیا ہوتا ہے ہاف moon بن جاتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ full moon بن جاتا ہے تو یہ ہوا ہمارا c part اس کے بعد d part we see the moon in the morning ہم moon کو چاند کو جو morning کی سمعے پہ ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہو چاند نائٹ کی سمعے میں دیکھائی دیتے ہے دن کی سمعے میں moon ہوتا ہے لیکن sun کی روشنی کی وجہ سے دیکھائی نہیں دیتے دن رات میں ہوتے ہیں رات میں ہوتے لیکن یہاں پہ کیا آئے گا at the night in کے جگے لکھو اور morning کے جگے آپ لوگ ایسا کرو بچو we see the sun in the morning یہاں پہ moon کے جگے جو ہے sun لکھو ہمیں صبح جو ہے وہ sun دکھائی دیتے ہے نا کی moon بچو we see the sun لکھنا یہاں پہ is you and sun we see the sun in the morning اس کے پاتھ ہے یہ part the heat and light of the moon help plants to grow moon کے heat اور light جو ہے plants کو grow ہونے میں مدد دیتے ہے تو کیا ہوا یہاں پہ غلط ہوا moon کا light ہوتا ہے لیکن کوئی heat نہیں ہوتا ہے ٹھیک تو آپ لوگ سیدھے یہاں پہ moon کی جگی پھر سے کیا لکھو گے sun لکھو گے sun کی heat پہ سیکنڈ کریک دا سٹیڈ میں لکھنا ہے اس کے بعد یہ پہ دیکھے when the sun rise night begins لکھنا ہے اس کے بعد نیچے کیا کرنا ہے پھر سے لکھنا ہے when the sun rise day begins ٹھیک بچوں اس طرح سے لکھنا ہے ٹھیک آئی ہوب کی سب کو سمجھ آگیا ہوگا تو بچوں آج ہمیں ہی تک دیکھیں گے انشاء اللہ نیکسٹ کلاس میں باقی جو بچتا ہے وہ کریں گے آپ لوگ اسی کو کوپی پیچھے سے نوٹ کر لینا اور لان بھی کرتے رہنا ٹھیک بچوں اللہ حافظ